اسلام علیکم بیورز میں ہم ران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیٹر لائک پلس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں دوستو آج میں جو واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ اس کا عنوان ہے صحابہ کا دوسروں کی وجہ سے پیاسا مرنا حضرت ابو جہم بن حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ وہ لڑائی میں شریک تھے اور ایک مشخیضہ پانی کا میں نے اپنے ساتھ لے لیا کہ ممکن ہے وہ پیاسے نہ ہوں اگر وہ پیاسے ہو تو انہیں پانی پلاؤں اتفاق سے وہ ایک جگہ اس حالت میں پڑے ہوئے ملے کہ دم توڑ رہے تھے اور جان کنی شروع تھی میں نے پوچھا پانی کا گھونڈ دوں انہوں نے اشارے سے ہاں کی اتنے میں دوسرے صاحب نے جو قریب ہی پڑے تھے وہ بھی مرنے کے قریب تھے آہ کی میرے چچا زاد بھائی نے آواز سنی تو مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا میں ان کے پاس پانی لے کر گیا وہ حشام بن ابی آس رضی اللہ تعالی عنہ تھے ان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ان کے قریب ایک تیسرے صاحب اسی حال میں پڑے دم توڑ رہے تھے انہوں نے آہ کی حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کر دیا میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو ان کا دم نکل چکا تھا حشام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آیا تو وہ بھی جان باہک ہو چکے تھے ان کے پاس سے اپنے بھائی کے پاس لوٹا تو اتنے میں وہ بھی ختم ہو چکے تھے اس نوع کے متعدد واقعات قطب حدیث میں ذکر کیے گئے کہ انتہا ہے اس اشار کی کہ اپنا بھائی آخری دم توڑ رہا ہو اور پیاسا ہو ایسی حالت میں کسی دوسرے کی طرف توجہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو پیاسا چھوڑ کر دوسرے کو پانی پلانی چلا جائے اور ان مرنے والوں کی روحوں کو اللہ جللہ شانہ اپنے لطف و فضل سے نوازیں کہ مرنے کے وقت بھی جب ہوش و حواظ سب ہی جواب دے دیتے ہیں یہ لوگ ہمدردی میں جان دے دیتے ہیں جی دوستو بزرگو قربان جائے اصحابہ کرام کی ایسی قربانیوں پر کہ جہاں پر نزہ کا حالت تھا اس کے باوجود بھی انہیں اپنی فکر نہیں تھی بلکہ اپنے ساتھیوں کی فکر تھی اور قربان جائیں ایسی قربانیوں پر کہ جس میں اپنی جان تک کی پرواہ نہ ہو جو کچھ پڑھا سنا اللہ پاک اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق قطعہ فرمائے اگر آپ کو میرے یہ پڑھا ہوا واقعہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے میرے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس اچھے واقعے کے ساتھ اس وقت تک لئے اپنے بھائی اپنے دوست کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو